سلام علیکم فرینڈز and welcome to KKWITZ channel دوستوں کل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے LED برب لگانے کے طریقہ سکھایا تھا آپ کو اس میں مجھ سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوگی تھی اور جو لگاتے وقت LED میں نے ایک کو بتایا تھا کہ جب LED برب لگتا ہے اس کے پیچھے فین ہوتا ہے اس کے جگہ زیادہ ہوتی ہے تو جو اس کا کور ہوتا ہے جو کہ اس کو دسٹ پروف اور کسی حد تک واتر پروف بناتے ہیں وہ اس میں فٹ نہیں ہوتا تو اس کے جگہ میں نے انسولیشن ٹیپ لگا دی تھی لیکن اس میں میں نے غلطی یہ کی کہ اس کے پر گرلز بنی ہوئی تھی اور گرلز میں ایک چھوٹے چھو سراخ تھے تو میں نے اس کو اگنور کر دی ہے میں نے سوچا کہ شاید سراخ نہیں ہے صرف گرلز ہیں اوپر سے ائر فلو کے لیے لیکن اس کے پر چھوٹے چھو سراخ تھے تو شکریہ آسام احمد بھائی کا جس نے کومنٹ کیا اور میں نے اس کے اوپر دوبارہ پھر غور کیا اور ان کی کومنٹ کی وجہ سے ہی میں نے اس کے پر دوبارہ غور کیا تو پھر مجھے ریالائز ہوا کہ واقعی اس میں کچھ سراخ تھے جس کا ائر فلو بن رہا تھا فین کے ساتھ تو ائر فلو فین کی طرف سے ائر جاتی ہے اور اس سراخ سے گزرتی ہے تو ایل ایڈی کو وہ ساتھ کول کرتا ہے تو پھر میں نے ایل ایڈی کو کھولا دوبارہ اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی ایل ایڈی لگائیں اس کے اوپر انسولیشن ٹیپ آپ لگائیں اس کو ڈسٹ پروف بنانے کے لئے اور کسی حد تک وارٹر پروف بنانے کے لئے تو اس میں آپ جہاں پر اس کی گرلز اور وہ سراخ ہیں ادھر آپ نے کینچی سے چھوٹی کینچی لے کے یا کوئی بھی ایسی چیز آپ نے اس کے طرف کٹ لگا دینے ہیں سراخ کر دینے ہیں تاکہ اس کا ائر فلو بنا رہا ہے تو سراخ بھی آپ نے ایسے بنانے ہیں کہ مطلب کہ ٹیپ میں تھوڑا سا سراخ کھل جائے اس میں تھوڑی کٹنگ آپ نے کر دینے ہیں جیسے کہ میں کر رہا ہوں آپ کو میں اس کے کٹ کر کے دکھاتا ہوں تو یہ میں نے جو گرل تھے اور اس گرل میں جو سراخ تھے اس کے لئے میں نے کٹ کر دیا ہے تو اس کا ائر فلو ابھی جاری رہے گا اور ساتھ میں یہ ڈسٹ پروف بھی ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹ ایسے لگایا ہے کہ اگر بلکل بریق سا بھی کٹنگی لگانا اپنے کے ٹیپ واپس اس کے پر بیٹھ جائے اور وہ ائر فلو دوبارہ بند کر دیں تو میں نے اس کے سراخ اس درہ کھلے کر کے بنایا یعنی جتنے اس کے اندر وہ دھاریاں بنی ہوتی اس کے حساب سے تو آپ نے بھی اس طرح کر لینا ہے تاکہ ائر فلو اس ایلی ڈی بلب کا بنا رہے تو اس کی ہیٹ پر اچھے سے ڈسپیٹ ہوتی رہے گی یہ کول رہے گا اور باقی اس مسٹیک کی وجہ سے میں آپ کو سوری کہتا ہوں معذرت کہتا ہوں کیونکہ انسان ہے اس سے غلطی ہو جاتی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جتنا اچھا ایک اور اٹھ کام ہو وہ میں کر کے دکھاؤں تاکہ آپ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں تو یہ میرے سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گی تھی اور میں شکریہ پھر ادا کروں گا اس کومنٹ کا آسام احمد بھائی کا جنہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا اور میں نے اس کے پر دوبارہ سوچا اور اس مسئلے کا میں نے حل نکالا اور میں نے یہ ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کرنی تھی لیکن میں بہت زیادہ بیزی تھا تو میں نے یہ اپلوڈ کر دی ابھی آپ کو دوبارہ بتانے کیلئے تاکہ آپ یہ مسٹیک نہ ہو آپ سے اور میں نے اسی ویڈیو کو پچھلی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے لنک اس کا تاکہ جو بھی وہ ویڈیو دیکھے تو اس کو وہ لنک میں ڈسکرپشن نظر آئے یا اس کو نیکسٹ ویڈیو سجیسٹ وہی ہو اور باقی الیڈی برب لگانے کا ڈیٹیل پروسیجر میں آپ کو بتا چکا ہوں امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا کیکے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ